اسلام علیکم جی مریم نواز کو مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مقرر کرنے کے بعد اس وقت نون لیگ کے سینئر راہنما اور وہ راہنما جو کہ کئی کئی سالوں سے نون لیگ کا حصہ ہے نون لیگ کے لیے قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں نون لیگ کے لیے جینے کار چکے ہیں مارسل لاو کے دور میں بڑی بڑی قربانیاں دے چکے ہیں وہ راہنما اس وقت بے چین ہیں اور بے چین کیوں نہ ہو ان کا یہ خیال ہے کہ کل کی چھوٹی سی بچی جو کہ ہمارے سامنے بڑی ہوئ آج اس کو پارٹی کا سینئر نائب صدر مقرر کر دیا گیا ہے تو اس وقت بے چینی پائے جا رہی ہے کون سے راہنما ہے اور کیا بے چینی ہے یہ خبر آپ کے سامنے رکھیں گے دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے بہت بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے جو فیصلہ جو رائے پرویز لاہی کی جانب سے دی گئی تھی کہ ہمیں اعتماد کا ووٹ لینا نہیں چاہیے کوئی ضرورت نہیں ہے اب وہی کام پاکستان تحریک انصاف بھی کرنے جا ر ہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی اس حوالے سے بہت بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے دونوں ایکسکلوزف خبریں ہیں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے جو مریم نواز کے حوالے سے خبر ہے یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں مریم نواز کو نون لی کا سینئر نائب صدر اور پارٹی کا چیف آرگنائزر مقرر کیے جانے پر پارٹی میں دوسرے درجے کے تجربہ کار قیادت میں کچھ بے چینی پائی جاتی ہے نون لی کے ذرائع نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ اس تقری کے حوالے سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی یعنی مریم نواز کو جو آہ پارٹی کی سینئر نائب صدر مقرر کیا گیا اس حوالے سے سینئر جو لیڈرشپ ہے جو قیادت ہے سینئر جو نون لی کے رانوما ہے ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ان سے نہیں پوچھا گیا کہ کیا مریم نواز کو بنای جائے یا نہیں بنائے جائے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم سے کوئی بات نہیں کی گئی آگے سنیے اس تقری سے مریم نواز پارٹی میں اپنے والد نواز شریف اور چچا شہباز شری شریف کے بعد تیسری طاقتور ترین شخصیت بن گئی ہے نون لی کے کئی سینر رہنما اس تقریر سے پریشان ہیں نون لی کے صدر کی جانب سے جاری کے جانے والے حال یا نوٹفیکیشن کے مطابق مریم نواز بازابطہ طور پر پارٹی میں دوسری سینر رہنما بن گئی ہے پہلے نمبر پر ان کے چچا اور پارٹی کے صدر شہباز شریف ہیں جو کہ ملک وزیراعظم بھی ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی مطابق نواز شریف نون لیگ میں کوئی اہدان نہیں رکھ سکتے لیکن وہ بدست پارٹی کے سرپرستیالہ ہیں پارٹی کے ایک سینر اہددار نے دینیوز کو نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ فیصلہ غیر جمہوری ہے اور اس سے پارٹی میں شریف خاندان کی گریفت مضبوط ہوگی انہوں نے کہا کہ شریف خاندان سے باہر پارٹی کے شاید ہی کسی سینر رہنما سے اس تقریری کے حوالے سے مشورہ کیا گیا ہو خاجہ صرف تنویر حسین شاہد خاقان اباسی احسن اقبال سردار ایہ صادق خاجہ صادر رفیق راجہ زفر الحق جیس سے رہنما سمیت سب ہی اب مریم نواز کے ماں تحت ہیں اور کہا جاتا ہے کہ پہلے شاہد خاقان اباسی سینر نائب صدر تھے لیکن مریم نواز سمیت درجن بھر نائب صدور تھے نون لی کے ایک سینر ترین اہددار نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ شریف خاندان اور ان سے قریب ترین افراد کا پہلا حق ہے کہ وہ براہم اہدہ سنبھالے چاہے وہ پارٹی کا اہدہ ہو یا پھر حکومت کا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر انہوں نے کہا کہ نون لی کے سپریم لی نواز شریف ہیں اور ان کے بھائی نون لی کے صدر ہیں اور ملک وزیراعظم بھی ہیں نواز شریف کی بیٹی مریم نواز پارٹی کی سینر نائب صدر اور چیف آرگنائزر ہیں شہباز شریف کے بڑے صاحبزاد حمزہ شہباز پنجاب میں آپوزیشن لیڈر ہیں باقی سب کو نظرانداز کر کے حمزہ کو گزشتہ سال وزیراعلا پنجاب لگا دیا گیا جبکہ ان کے والد ملک وزیراعظم ہے پارٹی میں کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ خاجہ ساد رفیق اور ملک احمد خان پنجاب میں وزیراعلا کے عہدے کے لیے موضوع امیدوار تھے لیکن شریف فیملی نے اپنے ہی بیٹے کے حق میں فیصلہ کیا تاہم حمزہ شہباز بمشکل ہی چند ماہ کے لیے عہدہ رکھ بائے نواز شریف کے دونوں بیٹے سیاست میں دلچسپی نہیں رکھتے جبکہ شہباز شریف کے چھوٹے صاحبزادے سلیمان شہباز خاندان کا کاروبار سنبھال رہے ہیں وزیر خزانہ سالدار نواز شریف کے قریبی ساتھی ہیں اور اسی وجہ سے وہ پارٹی میں بہ بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں وہ نون لی کے اور سیس چیپٹر کے صدر بھی ہیں نواز شریف کے داماد اور مریم نواز کے شہر کیپٹرن ریٹائر سبدر نون لی کی یوتھ ونگ کے صدر ہیں نون لی کے ایک رہنما کے مطابق مریم نواز کے بیٹے جنید سبدر کو بھی مستقبل کی نون لی کے لیے پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیم کے حصے کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے تاہم جنید سبدر نے اب تک سیاست میں قدم نہیں رکھا اس موقع پر ذرائع کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگ جنید نے سیاست میں قدم رکھا تو شریف فیملی سے باہر نون لی کے سینئر قیادت بھی جنید کے ماتحد ہو جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ نون لی کے اندرونی سیاست سے جمہوریت کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ خبر جو کہ انسار عباسی صاحب کی جانب سے دی گئی ہے اور یہ بہت بڑا دھچکہ ثابت ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں نون لی کے لیے کیونکہ انتہائی سینئر جو قیادت ہے پاکستان مشرم لیگ نون کی ان کو نظر انداز کیا گیا ہے اور مریم نواز کی تق لیڈرشپ کی جانب سے جس پر بہت زیادہ تحفظات اس وقت نون لی کے اندر پائے جا رہے ہیں دوسری طرف وزیرعالہ پنجاب پرویز الہی کی جانب سے تو کہا گیا تھا کہ ہم اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے اب ہم نے دیکھا ہے کہ اب سے کچھ لمحے پہلے عمران خان کی جانب سے پی جی آئی کی جانب سے بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب اعتماد کا ووٹ نہیں لیا جائے گا کیا وجہ سامنے آئی ہے یہ خبر بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں تحریک انصاف نے نو جنوری کو پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اعتماد کا ووٹ نہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر نے نو جنوری کے اجلاس میں اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے راکین کو کوئی ہدایت جاری نہیں کی ذرائع کے مطابق قانونی ماہرین نے عمران خان کو رائے دی ہے کہ اعتماد کا ووٹ عدالتی فیصلے سے مشروط کیا جائیں اعتماد کے ووٹ کے لیے گورنر کے حکم کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے ذرائع کے مطابق قانونی ماہرین نے عمران خان کو رائے دی ہے کہ اگر عدالتی فیصلے سے قابل اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں تو گورنر کا آرڈر آئینی ہو جائے گا جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رکنے پنجاب اسمبلی زینب عمیر نے کہا ہے کہ اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے تمام پہلوں پر مشاورت جاری ہے جناب بہت انٹرسنگ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کیونکہ رات کی خبر آ رہی تھی کہ عمران خان کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ اگر اعتماد کا ووٹ نہ لیا گیا تو ہمارے تمام تر جو عرقانے پنجاب اسمبلی ہیں وہ استیفے دے دیں گے لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ اعتماد کا ووٹ نہیں لیا جائے گا تو کیا پنجاب اسمبلی کے جو وزیراعلا پنجاب ہیں ان کی جانب سے عمران خان صاحب کو کنونس کیا گیا ہے یا پھر کوئی اور معاملات ہیں اس حوالے سے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو مزید اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے جہانگیر خان کو نیکسٹ ویڈیو تاک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر